بسم اللہ الرحمن الرحیم مستحق ہیں دوسرا میرا گلہ جو ہے وہ ملک صاحب سے ہے میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا انہوں نے میری بات آسان کر دی مختصر کر دی مجھے بہت خوش ہوئی آپ لوگوں کی باتیں سن کے ہمارے ہاں جس طرح طاہر ملک صاحب نے بات کی ہمارے ہاں بنیادی معاملہ دو چیزوں کا ہے مقالمے پہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اور دوسری جو بات ہے وہ ہمارے ہاں پیرنٹنگ کا جو بنیادی انسٹیوشن ہے میری نظر میں ظاہر سارے استاد بیٹھے ہیں وہ کولیپس کر گیا ہے مقالمے کے اندر جو ہمارے ہاں ٹولرنس جو ہے وہ تب آئے گی جب ہم گھروں میں ہم معاشرے کو ذمہ دار شہری دیں گے اگر ہم آج یہ سوچ لیں کہ ہمارے گھر میں ہم نے بچوں پہ انویسٹ کرنا ہے یقین مانیں نیشن بلڈنگ پہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا اس ملک میں بہت سارے ادارے ہیں ہر ادارہ ایک اپنا اس کا کینویس ہے اور اس پہ کام کرتا ہے لیکن جو ایک لارجر کینویس ہے نیشن بلڈنگ پہ ہمیں کام کرنا ہے والدین کی حیثیت سے ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے ہمارے جو اصری علوم ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں اگر آپ مغرب کے جاتے ہیں تو وہاں کی ان کی جو آپ جو سوشل ویلیوز ہیں وہ اتنی سٹرانگ ہیں آپ دیکھیں نا وہاں کھانے پینے کے دوائیوں کے معاملات میں سڑک کی اوپر چلتے ہوئے اشارہ توڑنے مطلب وہ بہت گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے لیکن ہم بہت ساری وہ چیزیں تو جب آپ ایز ای کریکٹر ایز ای ہیومن جب آپ ایز ای کریکٹر ویک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے چاہے اصری علوم کے آپ ماہر ہوں چاہے اب دینی علوم کے ماہر ہوں پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جمہوریت کی بنیادی اساس ہی مقالمہ ہے اور برداشت ہے اور اگر ہم اس کو لے کے چلیں اچھا پھر اب ڈیجیٹل پولٹکس کا دور ہے اب ڈیجیٹل پولٹکس کا دور ہے اور اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگوں سے کہ ہم وہاں پہ جو مقالمہ کریں ہم کوشش کریں ایک تحمل کے ساتھ ایک خاص قسم کے جو کم اچھی الفاظ ہیں ہم ان سے اجتناب کریں اگر کوئی شخص کم اچھی بات کر رہا ہے تو ہم اس کو پاس کریں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کم اچھی بات کو رسپانڈ کیا جائے تو یہ سیکھنا کہ کس وقت ہم نے کس چیز کو جواب دینا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور آپ نے اتنے اہم موضوع پر جو ہے یہ اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی شکریہ بہتر کریں